اسلام علیکم ناظرین نیوزیلینڈ نے پاکستان کے ساتھ سیریز پہلے ونڈے میچ سے چند لہمہ قبل سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق نیوزیلینڈ کرکٹ بورٹ کی جانب سے ٹویٹر پر جاری پیغام میں کہا گیا ہے کہ نیوزیلینڈ کی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی الٹ موصول ہونے کے بعد نیوزیلینڈ کا دور پاکستان منسوخ کر دیا گیا ہے جس کے بعد ٹیم کی روانگی کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں اس سے قبل پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز منسوخ کر دی گئی ہے نیوزیلینڈ نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے سیریز کو یک طرف طور پر منسوخ کر دیا ہے دوسری جانب چیرمین ٹی سی بی رمیز راجہ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن بہت ہی عجیب تھا مجھے اپنے کلالیوں اور شاہقینی کرکٹ کے لیے بہت افسوس ہیں سیکیورٹی خدشات پر یک طرفہ پیسلہ کرتے ہوئے دورے کو منسوخ کرنا نہائیت ہی مایوس کن ہے اور خصوصی طور پر اس وقت جب اس کو شیئر نہ کیا جائے نیوزیلینڈ کس دنیا میں جی رہا ہے نیوزیلینڈ ہمیں آئی سی سی میں سنے گا یاد رہے کہ اس سے قبل پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے دورہ منسوخ ہونے پر پیغام جاری کرتے ہوئے بتایا گیا کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز منسوخ کر دی گئی ہے نیوزیلینڈ نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے سیریز کو یک طرفہ طور پر منسوخ کر دیا ہے